نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا ایو الخلق اعجبو الیکم ایمانا ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین دل فریب ایمان کس کا ہے صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ ملائکہ کا ایمان حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے کونسا کمال ہوا ان کا ان کے تو سامنے حقائق ہیں وہ جو جنت کو دیکھتا ہو دوزخ کو دیکھتا ہو وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکہ ایمان لے آئے گا تو گویا کہ حضور نے جواب کو رت کر دیا اب دوسری ایٹمٹ کی صحابہ نے فَنْنَبِيُّونَ پھر امبیاء کا معاملہ ہے آپ نے اس کو بھی رت کر دیا وَمَا لَهُمْ لَا اَيُمِنُونَ وَلْوَحْيُوْ يَنْزُلُوْ يَلَئِهُمْ وہ کیسے ایمان نہ لائیں اور پٹو وحی نازل ہوتی ہے تیسری ایٹمٹ انہوں نے کی فَنْحْنُوْ پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ اس کو بھی رت کیا وَمَا لَكُمْ لَا تَوْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَا أَذْهُرِكُمْ تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اجھے دیکھ رہے ہو اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَيَّ اِیْمَانًا میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان لَا اِخْوَانُوْنَا ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یا تُوْنَ مِنْبَادِی جو میرے بعد آئیں گے یَجَدُونَا صُحْفًا فِيهِ کتاب اللہ انہیں تو وہ عوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا وہ ایمان لائیں گے اس پر جو ان عوراق ملوں گا اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کم تر ہے بادوانوں سے نہیں ایک ہے کسی چیز کی بلندی عظمت ایک ہے کسی چیز کا خسن اس کی دل فریبی تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے دل فریبی کا معاملہ ہے تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لئے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا جنہیں قرآن ملا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل دیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دے